موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نصلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ وحمن وحیم میرے دوست اور بزرگوں میری مائیں اور بہنیں آج کا بیان غور سے سننے کے لائق ہے کیونکہ آج میں آپ کے سامنے آپ کے ذہن میں بیٹھی بھی ایک اور بدعقیدگی کا خاتمہ کرنے والا حالانکہ میں نے سفر المظفر کے تعلق سے جو بیان کیا تھا اس میں میں نے اس کو بھی ذکر کیا تھا مختصرا لیکن آج آخری چہر شمبہ ہے سفر کے مہینے کی اس وجہ سے آج میں نے خاص طور پر یہ نیت کی ہے کہ آج اسی ٹوپک پر اور اسی موضوع پر آپ کے سامنے بیان کرو اس آخری چہر شمبہ کو لے کے بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں ہمارے سماج کے اندر پائی جاتی ہیں پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آخری چہر شمبہ ہے کیا تو میرے دوستو سفر کے مہینے کی انتیس تاریخ کو بیس پہ نو تاریخ کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی خراب ہو گئی تھی آقا علیہ السلام کو بخار ہوا اور شدت کا بخار ہو گیا آقا علیہ السلام کی خدمت کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی آخر میں ان کی بیماری نہائیت شدت پکڑ گئی تھی تب ہی تو ربی اول کی بارہ تاریخ کو ان کا وصال بھی ہوا آقا علیہ السلام کی پیدائش بھی بارہ ربی اول کو ہے اور ان کی وفات بھی بارہ ربی اول کو ہے علماء کا اختلاف ایخ میں نہ جاتے ہوئے جو ایک قول اصح ہے اس کو میں نے ذکر کر دیا آقا علیہ السلام کی طبیعت خراب ہوئی علالت بڑھ گئی بیماری بڑھ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ آرام فرمانے لگے ایک دن کچھ اچھا محسوس ہوا آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے پانی منگوایا اور غسل کیا غسل کرنے کے بعد حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں تھوڑی دیر تشریف لے گئے جو کہ مسجد نبوی کے قریم میں تھا وہاں پہ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد ازان ہوئی آقا علیہ السلام ازان کی آواز سن کے مسجد میں تشریف لے آئے نماز ادا فرمائی ویسی علاقت کی حالت میں بھی آقا علیہ السلام نے نماز نہیں چھوڑا اور آج ہم اور آپ اس کو کس انداز میں منا رہے ہیں آخری چہار شمبہ کو ہم نے کیسے کیسے غلط رسم و رواج کو دین کا حصہ سمجھ کر کے انجام دے رہے ہیں میرے دوست اور بزرگو اس کو دین کا حصہ سمجھ کر کے آپ بالکل بھی انجام نہ دیجئے صدقہ دینا اچھی بات ہے الصدقتو یرد البلا صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتی ہے لیکن ایک مقصوص انداز میں مقصوص سامان کو مقصوص دن کے اندر خاص نیتوں کے ساتھ کرنا یہ ہمارے دین میں کہیں سے ثابت نہیں ہے پانچ طرح کی دال ہونا چاول ہونا مرگی کے انڈے ہونا یہ صدقہ کرتے ہیں ارے ہم کون ہوتے ہیں نبی کا صدقہ اتارنے والے اللہ رب العزت نے نبی کا صدقہ اتارا تو دنیا بنا دیا اے نبی یہ دنیا آپ کا صدقہ ہے یہ جنت یہ جہنم آپ کا صدقہ ہے یہ ساری مخلوقات آپ کا صدقہ ہے جنت کی ہوریں آپ کا صدقہ ہے فرشتے آپ کا صدقہ ہیں جنات آپ کا صدقہ ہیں انسان آپ کا صدقہ ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ یہ آپ کا صدقہ ہے اگر کوئی صدقہ اتار سکتا ہے تو وہ میرا اللہ ہے ہم اور آپ کون ہوتے ہیں نبی کا صدقہ اتارنے والے کیا ہماری حیثیت ہماری اوقات ہے کہ ہم نبی کا صدقہ اتار سکیں یہ دس انڈے اور ایک کلو چاول اور پانچ طرح کے تھوڑے سے دال دینے سے آپ نبی کا صدقہ اتار دیں گے یہ کون سی روایت میں ہے اور کس نے آپ کو سکھا دیا ہے میرے دوست اور بزرگو اور ایک چیز کرتے ہیں لوگ کہ اس چہار شمبہ کو جو تھوڑی دیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں گئے تھے تو اب ہمارے قوم کے لوگ توشہ بناتے ہیں کھانا بناتے ہیں پکوان بناتے ہیں اور اس کو لے کر کے بیوی بچوں سمیت گھومنے کے لیے نکلتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھومنے کے لیے نکلے تھے کس نے کہا کہ نبی گھومنے کے لیے نکلے تھے وہ مسجد کے سامنے میں جو باغ تھا اس میں تھوڑی دیر بیٹھے تھے اور آزان سن کے واپس آگئے تھے مسجد کے اندر آپ نے یہ دیکھا کہ حضور باغ میں گئے تھے تو اب گھومنے جانے لگے تہلنے جانے لگے سیر و تفریق کے لیے جانے لگے لیکن آزان سن کے آقا فوراں مسجد میں آگئے یہ آپ کو نہیں دیکھا جس چیز کا حکم نہیں دیا ہمارے نبی میں نبی نے آپ اس کو بابندی کے ساتھ کرتے ہو بہت ہی بڑا سواب سمجھ کے کرتے ہو اور جس کا میرے نبی نے آخری وقت تک حکم دیا آخری سانس تک میرے نبی نے جس چیز کا ذکر کیا اس کو آپ چھوڑے جا رہے ہو نماز جیسی عظیم عبادت کو آپ یوں ہی ترک کر دیتے ہو ایک بار بھی نہیں سوچتے کہ اللہ کا کتنا عذاب ہوتا ہے نماز چھوڑنے والوں پر نبی پاک نے کتنی وار اس کا حکم اطاف فرمایا کتنی فضیلتیں اس کی بیان فرمائی ہے آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ بیماری کی حالت میں بھی نبی اٹھ کر کے مسجد میں آگئے آزان سر کے اور آپ اچھے ہوتے ہیں تندرست ہوتے ہیں آزان کی آواز آتی اور آپ مسجد میں آنا گوارہ نہیں کرتے لیکن وہ گھومنے کے لیے ضرور جاتے ہیں اللہ اکبر اور بھی بہت سارے ہیں کہ آخری چار شمبہ کو غسل کرے تو منڈی ہلتی ہے آخری چار شمبہ کو رات میں باہر نہیں نکلنا اور آج اماوس بھی ہے تو بہت سارے لوگ اماوس کو ہی مانتے ہیں یہ ہندو آنا رسم و رواج یہ ہندو آنا سوچ مسلمان کب سے سوچنے لگا اور ان چیزوں پر یقین رکھنے لگا مسلمان نہ تو اماوس کو مانتا ہے نہ کسی دوسرے چیز کو ملتا مانتا ہے اللہ جو کرنے والا ہے اللہ تمام بلاؤں کو ختم کرنے والا اللہ تمام مصیبتوں سے نکالنے والا اللہ ہر چیز کا مالی کو مختار ہے یہ اماوس یہ آخری چار شمبہ یہ فلا فلا چیز جو آپ مانتے ہیں اس کی کوئی حقیقت ہمارے دین میں نہیں میرے دوست اور گزرگو اور بھی بہت سارے کام آپ کرتے ہیں صدقہ دیتے ہیں اچھی بات ہے آپ صدقہ دیجئے میں نے حدیث پڑھا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے یہ اچھی بات ہے آپ کبھی بھی دیجئے آپ اس نیت سے دیجئے کہ میں راہی خدا میں دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں آپ کو سوام ملے گا ضرور دیجئے لیکن آپ نبی کا صدقہ اتاریں یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے آپ نبی کا صدقہ نہیں اتار سکتے ہیں آپ کی عقات نہیں کہ آپ نبی کا صدقہ اتاریں صدقہ اتارے گا تو میرا رب اتارے گا اور اس نے اتارا ہے تو ساری کائنات کو اس کے صدقے میں بنایا ہے میرے دوستو اور مزرگو اس ماہ مبارک جو سفر کا مہینہ ہے مبارک مہینہ ہے اس میں کوئی بھی بدشگونی لینا کوئی بھی برے عقیدے کو جنم دینا یہ ہمارے دین کے خلاف ہے ہمارے مذہب کے خلاف ہے اس لیے میرے دوستو آپ کوئی بھی عمل کریں تو علمائے اکرام سے معلوم کریں عالم دین سے پوچھیں کہ یہ میں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں آپ کی دادی کرتی تھی آپ کے نانی کرتی تھی قرآن زمانے کی بڑی پرانیوں نے کہہ دیا آپ نے اس کو گھٹ باندھ لیا اور اس کا دامن چھوڑنے کے لیے اب تیار نہیں ہیں اور جو علمائے اکرام رات دین چیک چیک کے کہہ رہے ہیں اللہ کے پیارے نبی کی حدیث پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ یہ دین ہے یہ ہمارا مذہب ہے یہ طریقہ ہے ہمارا یہ تہذیب ہے ہمارا یہ تمدن ہے ہمارا تو ہم اس کو جاننے کے لیے بھی تیار نہیں اس کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں اور جو غلط رسم و رواج ہماری پرانی دادی نانیوں نے چاری کر دیا ہم اس کو نہائیتی مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھتے ہیں اور اس کو چھوڑنا بھی گناہ سمجھتے ہیں اور جو میرے نبی نے کہا اس پہ کوئی توجہ نہیں جو قرآن کہہ رہا ہے اس پہ کوئی توجہ نہیں پانچ چہم ازان کی آواز آتی ہے آپ اس پہ کان تک نہیں رکھتے ہو اور جو نانی دادیوں نے کہہ دیا آپ اس کو مضبوطی سے پکڑے ہو اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے علماء رد کر رہے ہیں ہر مسلک کے علماء اس کو منع کر رہے ہیں ہمارے اہل سلمت الجماعت کے علماء نے بھی اس کا رد کیا ہے بدعقیدگی کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے برے رسم و رواج کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو غلط بدعقیدگی اور بدشگونی کا مسئلہ غلط رسم و رواج ہمارے معاشرے میں پنپ رہے ہیں ہمارے علماء ہلم ہلا اس کا رد کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے لیکن آپ اس پہ کان نہیں دھرتے ہیں آپ اس کو نہیں سنتے ہیں بولے پرانوں نے جو کہا آپ وہی کرنے کے اوپر دلے رہتے ہیں میرے دوست اور بزرگو اگر آپ کو اپنے دین سے پیار ہے اپنے قرآن سے پیار ہے اپنے مذہب سے پیار ہے تو اپنے ذہن سے ان بدعقیدگیوں کو ختم کرو غلط رسم و رواج کو ختم کرو جو ہمارا دین کہتا ہے ہمارا مذہب جس چیز کی اجازت دیتا ہے آپ اس کے اوپر عمل کریں اور کوئی بھی عمل کریں تو آپ علماء کرام سے پوچھیں معلوم کریں یہ صحیح ہے یا نہیں بہت ساری باتیں ہیں ہمارے معاشرے میں انشاءاللہ وقت کے مناسبت سے اور جس کا جو وقت آئے گا اس وقت میں انشاءاللہ اس ٹاپک پہ اور اس موضوع پہ ضرور آپ کے سامنے اس کو بولوں گا کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے میں اس محلے کا امام ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے محلے میں جو بدعقیدگیاں پیلی ہے اس کو ختم کروں اس کے بارے میں بولوں یہ میری ذمہ داری ہے میرے دوستو اگر میں نہیں بولوں گا تو میرا اللہ مجھ سے سوال کرے گا میرے سے پوچھا جائے گا اس لئے تمام بدعقیدگیوں کو انشاءاللہ آپ کے ذہن سے نکالنے کی میں ذمہ داری لیتا ہوں اور انشاءاللہ جو بھی غلط رسم و رواج ہوگا میں اس پہ بولوں گا اور بولتا رہوں گا انشاءاللہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے دل کو تکلیف بھی پہنچیں لیکن میرے دوستو میرے دین سے بڑا آپ کا دل نہیں ہے میرے قرآن سے بڑا دل نہیں ہے میرے نبی کے الفاظ سے بڑا آپ کا دل نہیں ہے اگر نبی کی حدیث اور اللہ کے کلام سے آپ کا ذہن ٹکراتا ہے آپ کا دل ٹوٹتا ہے تو میں آپ کا دل توڑنا تو گوارہ کروں گا لیکن قرآن کی آیتوں کو چھوڑنا گوارہ نہیں کروں اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی آپ کو سمجھنے کی